کیا فاتحہ کرنا جائز ہے اور فاتحہ کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ پہلے تو اتنا جان لیجئے چار طریقے ہیں جس سے اسلام کی چیزیں ثابت ہوتی ہیں قرآن، حدیث، ازمائع امت اور قیاس اور نیاز فاتحہ کا ان چار جگہ پر ذکر تک نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے فاتحہ میں اللہ نے بیماریوں کا شفا رکھا ہے پر کھانے پر فاتحہ پڑھنا حضور سے ثابت نہیں ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ ہر کام کو حضور نے بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے اگر یہ نیاز فاتحہ کا کہیں پر ثبوت ہوتا تو ہمارے حضور نے ضرور بتایا ہوتا ہمارے نبی نے تو ہر ایک چیز کا طریقہ بتا رکھا ہے اب کچھ لوگ بولیں گے فاتحہ کرنا تو اچھی بات ہے اس میں قرآن کی سرح پڑھی جاتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی فاتحہ کری یا پھر کسی صحابہ اکرام نے کی ہو رہی بات فاتحہ کا کھانا کھانے کی تو یہ حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے حرام تو وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے علاوہ گیر اللہ کا نام لیا جائے پر یہ ایک طریقے سے بددت ہے حدیث میں امی آیشہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا چیز اجاز کی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بددتی کی نماز روزہ حج زکاة کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا نیاز فاتحہ ہمارے معاشرے کے لوگوں نے بنایا ہے یہ دین سے ثابت نہیں ہے اسی لئے ایسی چیزوں سے بچے